تم جب ڈیمسٹیشن کرنے جاؤ گے تو مانگو گے کیا نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا چاروں صوبوں کو نمائنگی دی گئی ہے پرانے چہرے نئی وزارتوں پر نظر آئیں گے مضبوط کابینہ ہے عبوری نہیں مستقل معلوم ہو رہی ہے آج پولس کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے یوم شہدہ منایا جا رہا ہے کیپی حکومت نے شہدہ پیکج ڈبل کر کے مثال قائم کر دی دیگر صوبے بھی عمل کریں قصور میں بچوں سے گھناؤنے فیل کے لرزہ خیز واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں آٹھ ماہ میں دس بچوں کو ریپ کر کے قتل کیا گیا وزیراعلا پنجاب نوٹس لے چکے جی آئی ٹی تک بنا دی گئی لیکن اب تک پولس اصل ملزمان کا سراغ نہیں لگا سکی اور ملک بھر میں چینی غائب ہونے جا رہی ہے شگر ملز نے مارکٹ میں چینی کی سپلائے بند کر دی برامت پر سبزیڈی مانگ رہے ہیں حکومت مان نہیں رہی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوزاروید ناجے اور میں ہوں ناجے آشر نون لیگ نے وزیراعظم شاہد خان عباسی کو دو ہزار اٹھارہ تک برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے شہباز شریف کو وزیراعظم نامزد کرنا نون بی کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ تھا تاکہ پارٹی کو اختلافات سے بچایا جا سکے اور اب ہوتا بھی یہی دکھائی دے رہا ہے وزیراعظم شاہد خان عباسی نے آج ہی اپنی کابینہ فائنل کی ہے آج ہی وزیراعظم سمیت دیگر وزراء نے حلف اٹھایا ہے جس کے بعد سے اطلاعات ہیں کہ شہباز شریف کو فیلحالوے پاک سے دور رکھا جائے گا جس کا حتمی فیصلہ چند روز میں متوقع ہے البتہ نواز شریف کے حلقہ این اے ایک سو بیس سے شریف خاندان کا ہی کوئی فرد زمین انتخاب لڑے گا یہ فیصلہ کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے سیاسی صورتحال کو دیکھ کر کیا گیا ہے اور اس کی بہت پہلے بھی امید کی جا رہی تھی آج وفاقی کابینہ کی لسٹ سامنے آنے کے بعد یہ امکان مزید پختہ ہوا کیونکہ جس سوچ بچار کے بعد وفاقی کابینہ تشکیل دی گئی ہے خصوصاً وزارت داخلہ کے لیے ایسا نقبال اور پھر وزارت خارجہ کے لیے خواجہ آسف کا نام سامنے آنا اس سے صاف ہے کہ یہ کوئی ٹیمپریری کابینہ نہیں ہے مضبوط شخصیات کو لگا کر حکومت خارجہ اور داخلہ کے جو معاملات ہیں اس کو مضبوط درانا چاہتی ہے پھر جس طرح وزارت دفاع کے لیے خرم دستگیر کا انتخاب کیا گیا ہے یہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ پچھلی کابینہ میں خرم دستگیر کا شمار سب سے موثر وزارہ میں ہوتا رہا تھا پھر اس کابینہ میں چاروں صوبوں کو بھی نمائنگی حاصل ہے جنوبی پنجاب سے چار نئے وزارہیں شامل کیا گیا ان کو جن میں حافظ عبدالکریم، عبیس لغاری، عرشد لغاری اور عبد الرحمان کان جو شامل ہیں فاتح سے غالب خان کابینہ کا حصہ بنے ہیں اور سندھ سے آیاز شاہ شرازی کو بھی شاہد خاکانہ باسی نے اپنے قین میں شامل کیا ہے اس کے علاوہ پانامہ کیس میں شریف خاندان کا دفاع کرنے والے تلال چودری اور دانیال عزیز کو بھی نوازا گیا ہے پہلے ہی تلال چودری سے متعلق تو اس طرح کی خبریں ہیں کہ وہ وفافقی وزیر کے بجائے وزیر مملکت بنائے جانے پر تھوڑے ناراض ہیں البتہ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے حکومت کے سب سے قریبی اتحادی مولانا فضل رحمان کی پارٹی کو بھی ایک وزارت میں لی ہے تو جس طرح سے یہ کابینہ تشکیل دی گئی ہے یہ کلیر ہے کہ نون لیگ شورٹ ٹرم نہیں بلکہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کر رہی ہے اب یہ پلاننگ کتنی درست ہے اور آگے کے پلانز ہیں کہ اس پر ہم بات کریں گے ہمیں رہنمہ مسلم لیگ نون جان اچکزئی نے جوائن کیا ہے بہت شکر کیا اچکزئی صاحب آپ کا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پارٹی قیادت وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کو مستقل کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے پینتالس دن کے جو معاملات تھے اب وہ مستقل طور پر حل کیے جائیں گے دیکھئے پارٹی کے پارلیمانی پارٹی پارٹی کے لیڈرشپ عوام کے وزیر آزم میانواز شریف صاحب یہ ایک جس پہ وہ آتمی فیصلہ کریں گے ابھی پارٹی میں دو نظریہ ہیں ایک نظریہ یہ کہ ہمیں پنجاب کے وزیر آلہ جناب شابہ شریف کا تجربہ ایکسپرٹیز ان کی جو پنجاب میں خدمات ہیں شاید پورے ملک کی سطح پہ ہمیں اس کی ضرورت ہے دوسرا نظریہ یہ کہ نہیں اس وقت جب پرو پروجیکٹ چل رہے ہیں بالخصوص انرجی کے حوالے سے پنجاب میں اور اس میں شابہ شریف صاحب کی ایک فوکس مومنٹم اور انرجی جو ہے کی ضرورت ہے اور انڈیا الیکشن سے پہلے تمام منصوبے جس میں لاور میٹرو بھی شامل ہے اس کو جلدی مکامل کیا جائے لہٰذا ان کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ جو مومنٹم ہے وہ جاری رکھے تو یہ دو ابھی تک پارٹی نے اس حوالے سے جو ڈیبیٹ ہے یہ پارٹی کے اندر ابھی تک ہاتمی فیصلہ نہیں کیا اور ہمیں پتہ چل جائے گے مومنٹم ٹوٹنا نہیں چاہیے پارٹی کے فیصلے ہیں ظاہر ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے چکزئی صاحب پہلے شہباز شریف کو وزارت عظمہ کے لیے نامزت کیا جانا پھر اچانک سے اس فیصلے میں تبدیلی کر دینا کیا پہلے سے سب کچھ تیہ تھا یا سیاسی حکمت عملی تھی اور معاملات اس فیصلے میں تبدیلی کی وجہ بنیں کوئی اور معاملات ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں جب آئیڈیاز آتے ہیں تجاویز آتے ہیں تو اس کو پھر ری ویزٹ بھی کیا جاتا ہے اگر نام ان کا فلو اب نواز شریف صاحب نے تو حتمی رائے جو ہے وہ مشاورت کے بعد جو ہے قائم ہوتی ہے اور یہ اس میں کوئی قباہت نہیں ہے جب فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں تمام جو پارٹی کے اندر سکول آف تارٹس ہیں یا کنسٹوینسیز ہیں ان سب کی رائے کو مدنظر رکھا جاتا ہے پھر ایک آدمی فیصلہ کیا جاتا ہے اہم یہ ہے کہ پاکستان مستملی قنون کی وزیعظم نواز شریف شریف کی جو ویجن ہے وہ کیری ہو اور چاہے وہ خاکان آباسی صاحب ہوں یا شعباز شریف صاحب پنجاب میں ہوں یا ان کا کردار مرکز میں آگر آتا ہے تو وہ پالسیاں کیری ہوں یہ امپورٹنٹ ہے مرکز میں جو کردار ہے اس کے لئے ظاہر ہے اینے ایک سو بیس بڑی امپورٹنٹ ہے وزیعظم کی سیٹ ہے یہ اہم حلقہ ہے اگر شعباز شریف کو اس حلقے سے نہیں لڑایا جارہا تو پھر اب کون اس حلقے سے کھڑا ہوگا کیونکہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ اگر آپ دیکھیں تو اس حلقے میں ان کا اتحاد ہو گیا ہے دیکھئے ایک سو بیس بیس کال کا پی ایم ایل نون کا ہے ہم نے بہت ہی میجورٹی سے جیتا ہے وزیعظم عوام کے وزیعظم نواز شریف صاحب کا یہ آلکہ ہے یہاں پہ ہم مخالفین کی زمانتیں ضبط کرا دیں گے اور جو ہمارا کنڈیڈیٹ ہے وہ بھی جلد آپ کے سامنے آ جائے گا کیونکہ ابھی اس کی کمپین شروع ہونے والی ہے لہٰذا زیادہ انتظار آپ کو نہیں کرنا پڑے کیمپین تو آپ چلائیں گے اب ذرا کابینہ کی طرف آ جائیں کہ پچھلی کابینہ میں تو جنوبی پنجاب کو نظرانداز کیا گیا تھا اس کابینہ میں بڑی اہمیت دی گئی ہے اچھی بات ہے چار نئے وزراء جنوبی پنجاب سے آئے ہیں اگلے الیکشن کی تیاری ہے یہ کیا ہے ایک نئے قدم جو ہے اگر اس میں ایمپرومنٹ آتی ہے اس میں گنجائش ہوتی ہے اگر پچھلی کابینٹ میں یہ ایک تاثر تھا کہ ایک آل انکلیوزیو کابینٹ شاید نہیں تھا اس میں کچھ کمزوریاں تھیں تو اس کو ختم کرنے کیلئے کوشش کی گئی ہے اور یہ میک شور کیا گیا ہے کہ ملک کے تمام علاقے اور ریجن کو پروپورشنل ایک ایک تناسب سے ان کی نمائندگی انشور کی جائے تو اسی طرح بلوچستان کی نمائندگی بھی انہانس ہوئی ہے فاتا کی بھی ہوئی ہے اسی طرح سندھ کی بھی ہوئی ہے اور پنجاب میں ساؤت پنجاب کی بھی نمائندگی کو موثر بنانے کی کوشش کی گئی ہے تو ایک ایسا کیپناٹ جو جس میں تمام ریجنز کے تمام اتحادیوں کی نمائندگی بھرپور ہو بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس پہ آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے پی ایمیلون کو کہ ایک آل کابینہ ہم نے بنانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن کافی طویل اس کی لسٹ ہے بہرحال چار نئی وزارتیں کو تقسیم کیا گیا وزارت پانی و بجلی بھی دو ایسوں میں تقسیم ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے انتظام بہتر طور پر چلانے کے لیے فیصلہ کیا گیا یا پھر صرف جو نئے وزارتیں پہلی بات ہوئی ہے کہ پانی کا مسئلہ پاکستان کی لائف بلڈ کا مسئلہ بننے جا رہا ہے ہم نے انڈیا کے ساتھ پانی کا ایشو ہے ملک کے اندر جو پانی کے وسائل ہیں اس کو کی بہتر استعمال کیلئے ایک نئے انرجی ایک نئے ایکسپرٹیز اور فوکس کی ضرورت ہے لہذا نئی وزارت کے ساتھ ہمیں وہ فوکس ملے گا اسی طرح بجلی کا جو وزارت ہے وہ بھی ہم نے میک شور کیا ہے کہ صرف ہم جو انرجی کے پروجیکٹس ہیں جو انرجی کے چیلنجز ہیں اس سے بردازمہ ہو تو اس سے آپ سنجیدگی کا انتظہ لگا سکتے ہیں کہ جو ایکسپرٹیز جو انرجی فوکس اور مومنٹم کی ضرورت ہے دونوں جو شعبے ہیں یہ پی ایم ایل نون کی ایک ویجن ہے کہ کسی طرح ہم جو بھی لکوناز اور کمزوریاں رہی ہیں ماضی میں جولز رہیں اس کا خاتمہ کر کے ہم ایک ایسا ٹیلنڈ لائیں تاکہ ایکسکلوسیو لی دونوں سیکٹرز پر ہمارا فوکس ہو اور جو ہم نے واضح کی ہیں اس تلافات کا خاتمہ کرنے کا سوچا ہے پہلا موقع مسلم لی نون کی حکومت نے چودری نصار وفاقی قابلہ کا حصہ نہیں ہے ان کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے جو خطشات ہیں تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے پہلی بات ہی ہے کہ چودری نصار صاحب بلکل ناراض نہیں ہے پچھلے 35 سال سے پی ایم ایل نون کے ایک لیڈر کے طور پر انہوں نے کام کیا ہے وزارتیں آنی جانی چیز ہیں انہوں نے بہت سے وزارتیں دیکھی ہیں تو پارٹی کے اندر بھی ان کا فیڈ بیک لیا جاتا ہے خود عوام کے وزیراعظم نواز شریف صاحب نے برملا کہا ہے کہ ان کی رائے کو ویٹیج دی جاری ہے جو ان کے کنسرن ہے وہ آڈریس کیے جا رہے ہیں تو یہ کمال ہے پارٹی کا نواز شریف صاحب کا کہ وہ مختلف الخیال سکول آف تارٹ کے لوگوں کو پارٹی میں رکھتے ہیں تو چودری نصار صاحب کا ایک انپوٹ ہے ان کی لیڈرشپ ہے کبھی بھی پی ایم ایل نون ان کی لیڈرشپ سے نہیں ہوگی اور ان کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں تو کابنٹ میں ہونا یا نہ ہونا اس سے پارٹی کو بھی اور چودری نصار صاحب کی اپنی لیڈرشپ اور ان کی خدمات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مس ریڈ یا اووریڈ نہیں کرنا چاہیے بہت شکریہ جانا چکزئی صاحب رہنوہ مسلم لیگ نون ہمارے حمرہ تھے آج کابینہ نے حلق اٹھایا ہے اور کابینہ کی جو تشکیل تھی اس کو لے کر اس کے علاوہ جنون لیگ کی حکمت عملی ہے اس پر ہم سے بات کی اب کچھ اور بات کرتے ہیں آج یوم شہدہ منایا جا رہا ہے پولس کا دوہزار تیرہ کے بعد سے ملک میں جو ام کی فضاء بحال ہوئی ہے ملک میں جو سکون لوٹا ہے دہشتگردی میں واضح کمی ہوئی ہے اس کا سارا پریڈٹ ہماری پولس کو بھی جاتا ہے ان جوانوں کو جاتا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کی گربانیاں دی اپنا خون بہایا ہے اور اس ملک میں ام کو لوٹایا ہے اگر صوبوں کے لحاظ سے پولس کے شہدہ کی تعداد دیکھیں تو سندھ میں ستمبر دوہزار تیرہ سے اب تک تین سو تیرہ پولس جوان اور اکثران جامع شہادت نوش کر چکے ہیں اسی طرح پنجاب کی طرف جائیں پولس کے شہدہ کی تعداد دو سو پچاندے ہے ولوچستان میں پچھلے آٹھ سال کے دوران پانچ سو چوبیس پولس کے اہلکار ہیں جو کہ شہید ہو چکے ہیں جبکہ کے پی میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں شہید پولس اہلکاروں کی تعداد بارہ سو سے زائد ہے یہ وہ قربانیاں ہیں جن کی بدولت آج پاکستان میں امن بحال ہوا ہے ترقی آ رہی ہے اور آج یہ انہی شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے آج جو ہمیں شہدہ پولس منایا جا رہا ہے ملک بھر میں پولس کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے تقاریب ہو رہی ہیں خیبر پختونخواہ حکومت نے شہدہ پیکج دبنا کرنے کا اعلان کیا ہے آرمی چیف جنرل راہی شریف نے بھی پولس کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور عظم کا اظہار کیا ہے کہ ان کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی اسی پر ہم بات کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل آئی جی سنولہ باسی صاحب کاؤنٹر ٹیرزم دپارٹمنٹ کے چیف بھی ہیں بہت شکریہ سنولہ باسی صاحب آپ کا یوم شہدہ پولس پولس کے شہدہ کی جو قربانیاں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چھوٹی سی کوشش ہے لیکن بڑا مضبط اقدام ہے بہت اچھی بات ہے لیکن شہدہ کی یاد صرف ایک دن منا لینا کافی نہیں ہے شہدہ کے لوہ حکین کیلئے کیا کیا جا رہا ہے کیونکہ بڑے بڑے اعلانات تو کیے جاتے ہیں لیکن اس پر عمل درامت جو ہونا چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا آپ نے یہ بات کی نہیں یہ جو شہدہ کا کوئی ڈے ہوتا ہے نا سپوز کر لیں تو یہ شہدہ کا ڈے اس لیے ہوتا ہے کسی بھی چیز کا ڈے اس لیے منایا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ وومنس ڈے فادرس ڈے چلڈرنس ڈے تو ڈے تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی جتنی بھی قربانیاں ہیں ان کے جتنے بھی شوز ہیں ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہر اسپیٹ سے اس دن پہ وہ چیزیں اجاگر کی جائیں اس لیے یہ یہ سیمبلک ڈے تو اس لیے اس میں سارے جتنے بھی پرابلمز ہیں پولیس کے جتنے بھی قربانیاں ہیں پولیس کی وہ ساری لوگوں کو بتائی جائیں اور اس کے ان کو مطلب پبلک میں اویرنیس کیریئٹ کی جائے اس لیے ڈے منایا جاتا ہے تو آپ کی جتنی بھی یہ باتیں ہیں وہ صحیح ہیں باتیں میں آپ کو بتاؤں پولیس کی جتنی بھی قربانیاں ہیں وہ کسی بھی آپ ملک میں دیکھ لیں سب سے زیادہ پولیس کی قربانیاں ہیں فوج کی قربانیاں ہیں رینجس کی قربانیاں اور اسے بڑھ کے عوام کی قربانیاں ہیں تو یہ ایک قربانیوں کا دن ہے جو ہم منا رہے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ ٹیررزم کے ایشو کو اور انٹی ٹیررزم کے کوششوں کو لوگوں تک پہنچا آیا جا سکی ہے بڑا قابل تحسین ہے یہ اقدام سنواللہ باسی صاحب اب جس طرح سے خیبر پختون خان نے کیا کہ آج کی دن شہدہ کا پیکج ڈبل کر دیا ہے شہید کانسٹیبل کے جلوائے کی نے کم از کم رکم بھی ان کو چالیس لاکھ سے ایک کروڑ تک کر دی گئی ہے اس طرح کے اقدامات اگر دیگر صوبے بھی اٹھائیں تو صورتحال بہتر ہو سکتی تاکہ جو پولس ہیلکار ہمارے شہید ہوتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف لڑنے انہیں یہ تو اتمنان ہو کہ گھر والوں کے ساتھ مہکمہ کھڑا ہے لیکن سن میں پچاس لاکھ سے زیادہ ہی ہے اور دو کانسٹیبل برتری کے لیے بھی ہیں انٹائٹل میں شہدہ کی اور جب تک اس کی بیوہ کو ساٹھ سال تک تنخواہ ملتی ہے یہ ایک اچھا پیکج ہے لیکن اس کے باوجود یہ جواب جو آپ نے بات کی ہے وہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے کہ جتنی پولیس کی ضروریات ہیں یا شہدہ کی ضروریات ہیں ان کو اور بھی زیادہ کیا جائے اور میرے خیال میں یہ جو آپ کے ایک کروڑ کی بات کی ہے وہ بڑی جائز ہے اور حکومت کو اس پر دیکھنا بھی چاہیے اور ہم ان کو لکھ کر بھی بھیجیں گے کہ پولیس کے شہدہ کی کمپنسیشن ہے اس کو بڑھا کے ایک کروڑ کے قریب لائے جا سکے لیکن ایک ڈیپینٹس اپان دی فائنانشل ایل تھا وہ پراؤنس ہے اور فیڈرل گورنمنٹ اور پراؤنشل گورنمنٹ ملکے لیکن ہمارا یہی ہے کہ ایک کروڑ تک کی جائے اب بلکل بات صحیح فرما رہے ہو ٹھیک اب پولیس ظاہر اپنے فرائض تو انجام دیتی ہے بہت ہی مشکل مسائل ہوتے ہیں مشکل حالات ہوتے ہیں پولیس اہلکار پورا پورا دن سڑکوں پر اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں کھانا پہنچانے کا کوئی انتظام ان کو نہیں ہوتا اس طرح سے جو میس ہے پولیس میں وہ برائے نام ہی ہے کبھی کسی ہم نے دیکھا نہیں کہ یہ تو چلیں کھانے پینے کے الگ معاملات ہیں جدید اصلہ ہو گیا تربیہ ابھی تو یہ جو آپ نے بتایا نا ہم کوشش کرنا ہی کہ پولیس لائنس میں کینٹین بنیں اور پولیس لائنس میں ان کو جتنے بھی ڈیوٹی پر حضرات ہیں پولیس والے ان کو وہاں تک کھانا پہنچایا جا سکتے ایک اور جو آپ نے چیز کی وہ بڑی امپارڈن چیز ہے ابھی بھی جتنے پولیس کی شہدہ ہوئے ہیں یا پولیس پر اٹیکس ہوئے ہیں وہ کہیں پہ پرائیوٹلی کھانا کھا رہے تھے کہیں پہ ریلیکس بیٹھے ہوئے تو اسی وجہ سے تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں وہاں پہ نہ ہوں ایک تو یہ دوسرا ایک اور چیز بتاؤں جو بڑی امپارڈن چیز ہے وہ یہی ہے کہ سرکار جو ہے جہاں پولیس کی جو کمانڈ ہے پولیس کے کھانے میں بہت بیسے آ رہے ہیں فیڈنگ چارجز میں تو ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ریشنلائز کر کے پولیس کا جو سپائی ہے نا کیونکہ ان کے تنخواہ سے یہ پیسے کھاٹے جاتے ہیں تو ہماری کوشش یہ گئے کہ پولیس کی میسے تیار کر کے ان کو جیسے فوج میں ہوتا ہے کہ ان کو وہاں پہ ڈوٹی پر ہی ان کو کھانا کھلایا جا سکے ہم کوشش کر رہے ہیں ڈی ایس پیوں کو کہا ہے اس پیوں کو کہا ہے کہ ان کو کھانا وہاں تک پہنچایا جا سکے یہ تو مسائل ہیں اپنی جگہ یہ ریسورسز تو پروائیڈ کر نہیں ہیں لیکن حالیہ کچھ عرصے میں جو دہشتگردوں نے پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا ہے جن کا آپ نے بھی ذکر کیا ٹارگٹ کیا گیا وارداتوں کی تحقیقات اور ملوث ملزمان کی گرفتاری سے مطالق ابھی کوئی پیش رفت ہے میں ویسے اتنا شیئر کر سکتا ہوں کہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے لیکن قوم کو اچھی خوشکہ بری دیں گے اور پازیٹیو ڈیولممنٹس ہیں اور انشاءاللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے اور یہ کسی شک شبے میں کوئی بندہ نہ رہے کیونکہ ان کے شدہ کے خون ہیں جس کا ہم مکروز ہیں ہم لوگ ایونا قوم بھی مکروز ہے اس کی تو انشاءاللہ آپ چند دنوں میں کچھ سنیں گے ضرور کیونکہ تفتیش چل رہی ہے اور بڑی پازیٹیو نمونے سے بڑی اچھے نمونے سے اور میں امید دلاتا ہوں قوم کو اور پولیس افسران کو کہ انشاءاللہ ہم ان تک پہنچ جائیں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے ملزمان کی گرفتاری کے لیے تو آپ کوششیں کر رہے ہیں لیکن پولیس اہلکاروں کی بہتر تربیت کے لیے کہ وہ اس قسم کے ٹارگٹ سے بچ سکیں کوئی منصوبہ بنایا گیا ہے اس پر عمل درامت ہو رہا ہے پولیس اہلکاروں کا جو تحفظ ظاہر ہے وہ بڑا مقدم ہے تو اس کے لیے کوئی میکانزم بنایا جا رہا ہے ہاں ابھی اس کے دو حصے ہیں ایک یہ حصہ ہے کہ پولیس جتنی بھی ٹارگٹ ہوئی ہے سوائے ٹریفک کانسٹیبل کے یہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹریفک کانسٹیبل تھا ملیر میں شہید ہوا ہے میں تو اس کی آپ ویڈیو دیکھیں تو میں آپ کو بتا ہوں اس کو کوئی بھی قوم کوئی بھی سوسائیٹی سلام کرنے کے بغیر رہی نہیں سکتی ہی واز اوور ویلمنٹ بائی دی ٹریفک جیم ادھر ہو رہے تھے اس کو ریگولیٹ کر رہا تھا ہر چیز کر رہا تھا اس کو ویسٹ بھی بہنی ہوئی تھی اس کے باوجود اس کو شہید کیا گیا اس نے ایس او پی بھی اپنی پوری کی تھی اس کے باوجود اس کو شہید کیا گیا نمبر ون نمبر ٹو باقی جتنے آپ کیسز دیکھ لیں تو اس میں پولیس کی تھوڑی سی ویکنس یا چیلنجز ترپیش تھے کہ کھانا کھا رہے تھے ریلیکس تھے تو اس کے لئے ہم نے ابھی کوشش یہی کی ہے کہ ہر پولیس افسر کو یہ جو نیچے والے ہیں ان کو ٹریننگ اس کی فائرنگ کی کروائی جا سکے دوسرا یہ کہ ہم نے ڈی ایس پیوں ساروں کو کہا ہے کہ وہ ان کو ڈسی پلین انفورس کروائیں تیسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ رینجرز کے ساتھ مل کے فار ڈا ٹیکٹیکل پرپس پٹرولنگ کریں اور پٹنگ پر ان کے ساتھ ہی کریں فار ڈا ٹائم بیگ جب تک یہ گروپ گرفتار نہیں ہو جاتا یا کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جا سکتا ہے تو یہ ہمارے سٹیپس ہیں جو ابھی جو ڈسی پلین ہے نا اس کو انکل کریٹ کرنے کی نیچے کی ضرورت ہے ڈی ایس پیوں کو ہم نے ان کو کہا ہے کہ پولیس کی پروفائلنگ کریں کہ جو جوان ہیں جو پھڑتے ہیں یا جو ایکٹیو ہیں ان کو پیٹرولنگ اور پکٹنگ پر لگائے جائے جو بوڑے ہیں یا جو اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتے ان کو ڈیسک جاب دیا جائے پولیس کی ایون پروفائلنگ بھی ہم کر رہے ہیں کہ پروفائلنگ کر کے اقارڈنگ ٹو پروفائلنگ ان کی ڈوٹی لگائی جائے جن ویکنسز کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں سیاسی اثر و رسوخ بنازیات کا شکار ہوتی ہے پولیس گروپ بندی کی بھی خبریں آ رہی ہوتی ہیں اندر سے اس سلسلے کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے کیا اقدامات اٹھائے جائیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کسی چیز میں کوئی گروپ بندی کی میں آپ کو بتاؤں کوئی گروپ بندی کسی بھی آرگنائزیشن میں نہیں ہوتی یہ ہو سکتا ہے کہ حق اور سچو جو اچھے افسران نہیں ہیں جو کرپٹیں کاری بیڑے ہیں ان کو نکالا جائے گا اور جو اچھے لوگ ہیں جو کریکٹر والے ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں وہ رکھے جائیں گے تو اس کو میرٹ کو آپ یا کوئی اور بندہ گروپ بندی کا نام میں اس کی منع ڈسکریج کروں گا کہ گروپ بندی آپ جس کے خلاف ایکشن کرتے ہیں تو وہ اپنا گروپ بنا لیتا ہے یا جو کچھ کر لیتا ہے باتیں تو میرٹ پر کام ہوگا جو اچھا کام کرے گا اس کو ریوارڈ میں ملے گا جو غلط کام کرے گا اس کو پنشمنٹ میں ملے گی تو اس کو میرے خیال میں اس کو گروپ بندی کے ساتھ بندہ نتھی نہ کرے تو زیادہ اچھا ہے ایک ہی ہے وہ یہی ہے کہ میرٹ اورینٹیڈ ہو انصاف ہو اور ڈیلیوری ہو تو وہی ریوارڈ کیا جائے گا باقیوں کو سزا ملے گی میں اس پارے میں یہی کہہ سکتا بہت شکریہ بہت شکریہ سناللہ باسی صاحب ایڈیشنل آئی جی ہمارے ہمرا تھے اور آج یوم شہدہ پولیس ہے جو اچھا کام کرے اس کو یقیناً ریوارڈ ملنا چاہیے اور ہمارے یہ شہدہ جو ملک کے امنا امان کے لیے کام کرتے رہے ہیں ان کا دن منانا بڑا قابل تحسین کے اقدام ہے یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد کچھ اور اہم سٹوریز آپ سے شیئر کریں گے کیپ وچنگ نوزار و دانجیرہ ہمارے ملک میں جگہ جگہ ایسے لوگ موجود ہیں جو بچوں کو اپنی گھناؤنی خواہشات کے لیے استعمال کرتے ہیں ایسا ہو چکا ہے اور کئی بار ہوا ہے حال ہی میں قصور میں اس کی بترین مثال دیکھنے کو ملی چھوٹے بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد انہیں کٹل کر دیا گیا پچھلے ماہ تک قصور میں اس طرح کے دس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں نو بچیاں اور ایک چھوٹے بچے کی لاشیں مختلف مقامات سے ملی ہیں جس کے بعد آخر کار وزیرالہ پنجاب نے ان تمام واقعات کا نوٹس لیا اور پولس حرکت میں بھی آئی ہے دو ملزمان کا مبینہ انکاؤنٹر کیا گیا جبکہ تین زیر حراست ہیں ان سے تفتیش ہو رہی ہے اس کے علاوہ تقریباً سو کے قریب لوگوں سے اس معاملے پر پوچھ گج بھی کی گئی ہے اور کل ہی آر پیو شیخ حکورہ نے اس معاملے پر جی آئی ٹی بنانے کا اعلان کیا ہے تو یہ تمام تر اقدامات ہیں جو لیے گئے ہیں لیکن ان اقدامات سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کی جا سکتی کیونکہ قصور میں یہ سب پہلی بار نہیں ہو رہا ہے دو ہزار پندرہ میں بھی اسی شہر میں بچوں سے زیادتی کا بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا جس نے ہم سب کو دہلا کر رکھ دیا تھا دو سو اسی بچوں سے زیادتی کی گئی تھی جس کے بعد ان کے والدہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا اس سکینڈل کے سامنے کے آنے کے بعد تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ملزمان ہے ان کو عبرت کا نشان بنایا جاتا تاکہ قصور تو کیا پورے ملک کے اندر اس طرح کے جرم کرنے کی کسی کی احمد نہ ہوتی لیکن افسوس ایسا نہیں ہو سکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسی طرح کے واقعات پھر رپورٹ ہو رہے ہیں سوات سے بھی خبریں آئیں کہ سرگودہ سے بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے والا بیشنے والا ایک شخص پکڑا گیا اور یہی وجہ ہے کہ قصور میں بھی اب اس گناہوں نے جرم کی انتہا دکھائی دے رہے یہ بہت سنگین یہ معاملہ ہے اور اس پر اس کو حکومت لے کے اس طرح سے رہی اس پر ہم بات کریں گے چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سبا صادق نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ سبا صاحبہ آپ کا پنجاب میں چائلڈ پروٹیکشن جو بیورو ہے اس کی قیام کا مقصد یہی ہے کہ بچوں کو تحفظ دیا جائے بچوں کے ساتھ یہ جو ریپ ہے ڈومیسٹک وائلنس اس کی واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کیا وجہ دیکھنی آپ اس کی بہت شکریہ ناجیہ آپ نے بڑے ایک ایمپورٹنٹ ایشو کی طرف بات کرنے کے لیے موقع دیا مجھے کہ حکومت پنجاب کی طرف سے میں بات کر سکوں دیکھیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا ادارہ اور حکومت پنجاب چیف منسٹر صاحب کے ڈائریکشنز کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کے ایسے واقعات کی رکھتام کے لیے اپنا بھرپور حکومت کردار ادا کرے اس میں حکومتی ادارے جو لائن فورسنگ ایجنسیز ہیں اس کے ساتھ ہمارے چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے ہماری جسٹک ایڈمیسٹریشنز ہیں ہم ہر وقت الورٹ رہتے ہیں اور ہم نے ایسے اقدامات کی ہیں پنجاب میں کہ فوری طور پر کہیں کوئی واقعہ ہو رونما خدا نہ خواستہ کسی بھی بچے کا کسی بھی طرح سے کوئی ظلم کا شکار ہو اس کے رائٹس کی وائلیشن ہو اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہو تو ہم فوری طور پر اس میں پنجاب گورنمنٹ اپنا کردار ادا کر سکے ناجیہ اس کے لیے چیف منسٹر نے ایک ہیلپ لائن یعنی ہارٹ لائن قائم کیوئی ہے پبلک کے لیے جو ڈبل وان ٹو وان ہے پنجاب کے کسی جگہ پہ کسی بچے کا خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ بھی رپورٹ ہوتا ہے تو وہ خواہ آپ میڈیا کے ذریعے ہو خواہ وہ جنرل پابلک کی طرف سے ہو خواہ وہ کسی مظلوم کی طرف سے ہو تو چائل پرٹیکشن بیورو کی ٹیم فوری طور پر رسکی آفیسرز کے ساتھ ماں بھی دن نو ٹائم آپ تو آپ الرٹ ہیں سبا صادق صاحبہ آپ کی طرف سے روک تھام کی کوششیں بھی کی جاری ہیں لیکن واقعات تو بڑھ رہے ہیں قصور جس کا ذکر کیا تھا اسی سال دس بچے زیادتی کے بعد قتل ہوئے ہیں پولس کسی ملزم کو گرفتار نہیں کر پا رہی ہے تفتیز ضرور ہوئی ہے لیکن کوئی بھی ایک جو ملزم ہے وہ ہاتھ نہیں لگائے تمام واقعات ایک ہی علاقے میں ہوتے ہیں سات ماہ سے مسلسل ہو رہے ہیں پولس کیوں اب تک ناکام ہے جو مجرم ہے اس کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے بچوں کے واقعات میں پولس کے ساتھ چیف منسٹر نے آرڈر کیا ہے کہ آئی جی پنجاب کی طرف سے چائل پوٹیکشن بیورو کے ساتھ ہر طرح کا تعاون پورے پنجاب میں جو ہے وہ ایک اچھو پر منٹین ہوا ہے جو قصور میں دس بچوں کے واقعے ہوئے ہیں وہ بڑے دردناک واقعے ہیں میں فوری طور پر خود بھی وہاں گئی تھی ان والدین سے بھی میں نے ملاقات کی اور پولس کے ہائر آفیشل سے بھی میں مل کے بیٹھی ان والدین کو بھی میں نے بٹھایا ناجیہ ان بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ یقینا ہم ان ماں باپ کے دادرسی کے لیے انصاف کی فرامی کو یقینی بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں ان بچوں کے جو ظالم تھے دو تو ویسے ہی وہ پولس انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں اور باقی جو ہیں وہ پولس کی کسٹڈی میں ہیں اور ان کے اوپر انٹیروگیشن اور انویسٹیگیشن کا عمل جاری ہے اور پولس کو یہ چیف منسٹر کی طرف سے انشور کیا گیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ریایت نہ بکشی جائے اور ان پیرنس کے ساتھ ہم میں ذاتی طور پہ ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں اور جو سب سے ایک اہم بات جو آپ نے پہلے سوال میں پوچھی کہ ان کی روک تھام کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں تو ان واقعات کو ایک تو میڈیا کا بڑا کردار ہے کہ یہ ایسے واقعات کو فوری طور پہ لے آتے ہیں پابلک میں اور جس سے پھر پارٹر کنسرن گورنمنٹ کے بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں نمبر ٹو سوشل ایویرنس کے لیے بھی ہم نے پلانس بنائے رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں ایک ایویرنس کیمپین دے رہے ہیں سب سے ایمپورٹن چیز جو ہے وہ ہے معاشرتی اپنا کردار بطور معاشرہ کے اور ایک انسانیت کے تقاضے مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے لوگوں کو دیکھے کہ ہم انسانیت سے ہٹ کے ہیوانوں والا سلوک بعض اوقات اپاہ کر رہے ہوتے ہیں آج بھی ایک بچی سمنہ باد ملی میرے اپاہ سائیوی تھی اور میں نے اس پی صاحبہ کو بلایا ہوا تھا اپنے آفس میں اس بچی کے اوپر گرم پانی جب انڈیلا گیا یہ میڈیا کا ریپورٹڈ کیس ہے اور اس کے اوپر ہم بھی کام کر رہے ہیں تو وہ بچی کا پورا جسم جو ہے وہ جلا ہوا تھا تو مجھے بتائیں کہ حکومتیں اپنی جگہ قانون اپنی جگہ پولیس اپنی جگہ آپ میڈیا کے لوگ اپنی جگہ وہ حیمان ہے وہ انسان ہے یہ اتنا دردناک واقعات ہیں مسلسل اس طرح کی کیسز سامنے آرہے اور ظاہر ہم ریپورٹ کرتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قصور میں جب یہ پہلی بار ہوا تھا تو دوہزار پندرہ میں بچوں سے زیادتی کا جو اسکینڈل سامنے آیا اس کیس کا کیا ہوا وہاں سزائیں کہاں ہوئی ملزمان کو اگر اس وقت ملزمان پکڑے جاتے اگر ان کو نشان ابرد بنایا جاتا تو یہ جو مستقل اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں ان کو روکا جا سکتا تھا کچھ کیا جا سکتا کہیں صدباب ہوتا ان کا ناجیہ جو واقعہ پہلے ہوا تھا قصور میں یقیناً اس کے بیچ میں بھی بہت ساری کامپلیکیشنز تھی اور اس کو بھی گورنمنٹ نے اور میڈیا نے اور پابلک نے بڑا سیریسلی لیا تھا اس کے اوپر پلس کو کوئی یہ گنجائش نہیں چھوڑی گئی کیونکہ میڈیا ٹرائل بھی تھا پابلک ٹرائل بھی تھا چیف منسٹر ذاتی طور پر انوالف تھے اور ہماری ٹیم میں بھی وہاں کام کر رہی تھی یہ اس کام کے لیے جو بچوں کے خلاف جو سزائیں ہیں بچوں پر ظلم کرنے والوں کے لیے وہ ان کو سخت کرنے کی ضرورت تھی اس کو مدنظر رکھتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ میں نے ہمارے جو پرائم منسٹر میاں نواز شریف نے بھی پاکستان پینل کورڈ میں سزائیں جو ہیں ان کو سخت کیا چائل پرونو ان کے اوپر تھوڑی امنمنٹ کی ضرورت تھی جو پارلیمنٹ میں اور پھر اس کے بعد سینٹ سے اپروو ہوئیں لائکوائز پنجاب میں بھی ہم سزاؤں کے عمل کو سخت کریں تاکہ عدلیہ کو ہم سخت سزاؤں کے ذریعے یہ پابند کروا سکیں کہ وہ ایسے ظالموں کو نہ چھوڑیں قوانین سخت ہوں گے تاکہ ہماری جوڈیشری اس کے اوپر ایکٹ اپون کر سکے تو اس کے لئے پنجاب اسیملی میں ہمارا بل تیار پڑا ہے جو کیابنٹ سے اپرووڈ ہے ہماری ہاؤس کمیٹی سے اپرووڈ ہو گیا ہے ایک ہفتہ پہلے اور جو کمینگ ہمارا سیشن ہے پروینچل اسیملی کا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپروو ہوگا جس کے بعد ہماری گریفت اور سخت ہو جائے گی ہم چھوڑیں گے نہیں ایسے لوگوں کو جو بچوں کو کسی بھی قسم کا احتصال چھوڑنا بھی نہیں چاہیے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے آپ قانون کو تو سخت کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ گھناؤنا جرم صرف قصور کی حد تکی محدود نہیں ہے دیگر شہروں میں بھی ہو رہا ہے سرگودہ سے ملزمان بکنے گئے سرگودہ میں جو ملزمان تھے اس کے اوپر میں نے دیکھیں ہم حکومت ہیں اور ہم ہر چیز کو پبلک نہیں کرتے ہماری ذمہواری ہے کہ ہم اپنا آج بھی میں ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہی ہوں ایک بچی کی زندگی ہم بچا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی شام تک وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنا کام کریں اور ہم نے سرگودہ میں بھی ملزموں کو کیفرے کردار تک پنچانے میں اپنا بھرپور کردار اتا تھا یہ صرف پنجاب میں نہیں ہو رہا ہے سبا صادق صاحبہ دوسرے صوبے بھی ہیں جہاں سے اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں سوات سے سکینڈل سامنے آیا تھا چائل پانڈ انڈسٹری کے لئے کام ہو رہا تھا وہاں پر تو یہ واضح ہے کہ بڑے منظم لوگ ہوتے ہیں اور کئی نہ کئی ان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ پولس کی سرپرستی سے ضرور ہوتا ہے تو اس پہرائے میں اگر دیکھیں تو کوئی تحقیقات ہو رہی ہے کہ کوئی منظم گروہ ہیں پولس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں کچھ اس طرح سے بھی ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ پنجاب میں جو وزیراعالہ پنجاب شہباز شریف صاحب نے اقدامات کی ہیں اس کی مثال آپ باقی پروونسز کے ساتھ نہیں آپ پورے ایشیا میں کر سکتے ہیں کہ اس وقت پنجاب کی ریٹنگ جو ہے پورے ایشیا میں بسٹ جاری ہے جو رسکیو سرویسز اور اس کے بعد جو فالو اپ ہم عدالتوں تک اسسٹ کر رہے ہیں باقیات ہر جگہ ہو رہے ہیں باقیات بیرونی ممالک میں کرائم ریٹ ہے سسٹم ایمپروو ہمارا ہونا چاہیے جس کے لئے پنجاب کا سسٹم ایمپروو ہے باقی صوبوں میں کے پی کے میں آپ دیکھ لیں وہاں کچھ نہیں ہے آپ خود سوات کے ایشوں پر میں خود باقی صوبوں کے ساتھ ملتی ہوں تو وہ ہمارا صوبہ جو ہے اس کو ریپلیکیٹ کرنے کے لئے وہاں کی منسٹرز آتے ہیں مگر میری خواہش ہے کہ پورا پاکستان ہمارے میں بچوں کے لئے امن و امان ہو مگر اس کا کریڈٹ چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف کو جاتا ہے کہ انہوں نے بچوں کے لئے جو ہیں ڈیفرنٹ اقدامات کیے اور جیسے ہی کوئی خبر آپ فلیش کرتے ہیں ہماری حکومت اس کے اوپر فوراں ان بچوں کو کسٹڈی میں لینے کے بعد ان کے لئے بہتر سے بہتر اقدامات کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سبہ صادق چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو ہمارے ہمراہ تھیں اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات اور مرڈر کے جو واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے چیل پروٹیکشن بیورو کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں وہ قانون کو سخت کرنے جا رہے ہیں تاکہ بچوں کا تحافظ کوئی یقینی بنایا جا سکے اب ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے کہ چینی مارکٹ سے غائب ہوتا جا رہی ہے دیکھتے رہیے نیو ساروید ناجیہ پاکستان میں ایک بہران ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے ابھی دو ہفتے پہلے ہی آئل ٹینکرز کی ارتال کے باعث لوگ پیٹرول کے لیے مارے مارے پھر رہے تھے اب چینی کا بہران کھڑا ہوتا دکھائی دے رہا ہے شگر ملز مالکان پانچ لاک ٹن اضافی چینی ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ حکومت سے سبسیڈی کا مطالبہ کر رہے ہیں کافی دن سے یہ ایشو چل رہا ہے جسے اچانک ہولسل مارکٹ میں بہران پیدا ہوا ہے اور چینی کی قیمت اٹھاون روپے کلو تک جا پہنچی ہے اس ساری صورتحال پر ہمارے نمائندے سفدر عباس نے ایک رپورٹ تیار کی ہے یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کبھی پانی کبھی بجلی کبھی پیٹرول اور اب چینی یہ کراچی ہولسل مارکٹ ہے جہاں اکا دکا دکانوں پر چینی موجود تو ہے لیکن چینی کی قیمت کو پڑھ لگنا شروع ہو گئی ہولسلرز نے خبردار کر دیا کہ اگر صورتحال برقرار رہی تو کل تک یہ مال بھی ختم ہو جائے گا میرے خیال سے یہ دو دن کا اسٹوک ہے کوئی اس سے زیادہ کا اسٹوک نہیں تو مل والے اگر ڈیلیوری نہیں دیں گے تو ہم کہاں سے چینی دیں گے پروائٹ ہماری دکانیں کھالی پڑی ہوئی کہاں سے کنزومر کو پروائٹ کریں گے چینی کراچی کے مختلف علاقوں سے دکانداروں نے بھی ہولسل مارکیٹ کا رخ کیا لیکن چینی کے حصول میں انہیں بھی مایوسی ہوئی شگر ملز کا کہنا ہے کہ لاغت سے کم قیمت پر چینی نہیں بیج سکتے پاکستان میں چینی کی خپت 51 لاک ٹن سال آنا ہے گزشتہ سال پردوار تقریباً 56 لاک ٹن رہی شگر ملز کے پاس 12 لاک ٹن چینی کا اضافی زخیرہ موجود ہے اس کے باوجود وہ مارکیٹ میں چینی کے فرامی پر تیار نہیں مارکیٹ میں چینی کی شدید کلت ہے اگر یہ معاملہ فوری حل نہ ہوا تو یہ بہران ریٹیل مارکیٹ تک پہنچ جائے گا سفدر عباس آج نیوز کراچی جی تو اگر کل تک سپلائی بحال نہیں ہوتی ہے تو چینی کا بہران سنگین ہو سکتا ہے اسی پر ہم بات کریں گے انیس مجید صاحب کراچی چیئرمن ہول سیلر ایسوسییشن ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ انیس صاحب آپ کا ملک بھر میں چینی کا جو یہ بہران ہے اس کا خدشہ پیدا ہوا شگر ملز مالکان کہتے ہیں کہ برامت کی اجازت دی جائے ہول سیل مارکیٹ میں فراہمی روکی گئی ہے ریٹیل مارکیٹ میں قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے یہ معاملہ ہے کیا آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو ہول سیل مارکیٹ میں چینی آتی ہیں وہ آتی ہے ملوں سے اور وہ ڈیلی کا یہ روٹین ہوتا ہے کہ ملوں سے شگر آتی رہتی ہے اور یہاں پہ ہول سیل مارکیٹ میں بکتی ہے جو پہ ریٹیلرز رہ جاتے ہیں اس کو بیچتے ہیں اب دو روز ہو گئے ہیں کہ ملرز نے جو ڈیلیوری دینا بند کر دیا ہے ایک تو وہ نیا مال بھی نہیں بیچ رہے اور جو ہم لوگوں نے قریدا ہوا ہے جس کے ہولڈی پیمنٹ ہوئی ہے وہ بھی ڈی او ایشیو ہوئے ہوتے ہیں اس پہ بھی وہ مال نہیں دے رہے تو جب مال مارکیٹ میں نہیں آئے گا تو دکاندار کس طرح مال بیچ سکیں گے یہ بہت بڑا بہران پیدا ہو جائے گا اور ابھی بھی جو ہے مارکیٹ میں مال ختم ہو رہا ہے جی تو انیس صاحب ملک بھر میں جس طرح سے آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ ساٹھ پینسٹھ لاک ٹن چینی کے زخائر موجود ہیں لیکن عام آدمی مہنگی چینی کی تلاش مارا مارا پھر رہے ہیں آپ نے وجوہات تو بہت ساری بتا دی ہیں لیکن اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہوگا اگر اس قسم کا کوئی بہران پیدا ہوتا ہے تو دیکھیں ابھی جو میلرز کے ساتھ جو ایشیوز ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں یہ ہم لوگوں سے ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے یہ گورنمنٹ کے ساتھ ایشیوز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے گنہ بہت مہنگا خریدا ہے اور یہ کہ پرائیسز بہت کم ہو گئی ہیں اس میں ایک تو یہ لاؤسز ہو رہے ہیں دوسرا ایکسپورٹس کی جو اجازت ملی ہے اس میں بھی سبسیڈائز نہیں کیا گیا ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائیسز کم ہیں اور اگر ایسے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو ایکسپورٹ ہونے میں ڈیفکلٹیز ہیں مال یہاں زخیرہ بہت پڑا ہوا ہے کیونکہ ایکسس کروپ پیدا ہوئی ہے اس سال جو کہ اچھی بات ہے ملک کے لئے اچھی بات ہے اور یہ اگر ہم ایکسپورٹ کریں گے تو ملک میں فورن ایکسچینج بھی آئے گا لہذا پولیسیز کا فقدان ہے پولیسیز رائٹ ٹائم پہ بننی چاہیے رائٹ ٹائم پہ ایکسپورٹ کی اجازت ہونی چاہیے پروپر مانیٹرنگ ہونی چاہیے یہ تمام چیزیں اگر ہوں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے ابھی اس وقت کتنا سٹاک موجود ہے دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 1.2 1.5 ملین تن تک سٹاکس ہیں پورے میلرز کے پاس اور ٹوٹل جو مال پڑا ہوگا تو اس میں اگر کم از کم 0.5 ملین بھی اگر ایکسپورٹ کی اجازت مل جائے اور اس کو کچھ سبسیدائز کیا جائے تو میلرز کو سہولت ہو جائے گی اور جو ان کے پاس پیسوں کی جو پروپرم میں وہ بھی سہول ہوگی اور ہمارے پر فورن ایکسچینج بھی آ جائے گا تو ابھی اگر سپلائی بند ہو جاتی ہے اور نہیں مارکٹ مچینی ملتی تو کتنے دن تک چل جائے گا کام دیکھیں چلنا تو آج بھی بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ مال آویلیبل ہی نہیں ہے کل تک تو ارموکس ٹرائے ہو جائے گا منڈے کو شاید مال نہ ملے ریٹیلرز کو کی تو اس لیے جو ہے ہماری ریکویسٹ ڈرامن سے بھی اور میرے سے بھی ہے کہ وہ پورسل میں مال بند نہ کریں اور ڈیلیلی بینا شروع کریں اور جو ان کے ساتھ ان کو رسول کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ نیس مجید صاحب ہمارے ہم راتے بہران کا یہ معاملہ جو کسر اٹھا رہا ہے سنگین صورتحال ہے حکومت کو جلد دس جلد جو معاملات ان کو تیع کرنا چاہیے تاکہ کسی قسم کا بہران پیدا نہ ہو اسی کے ساتھ آج کا یہ پرگرام مجھے دیجئے اجازت آپ سے مرنے کو پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ